کشی نے ہم سے کوئی بات کہہ دی کہ فلا آدمی نے یہ کہا اب کانوں کے اندر یہ کوئی ایشی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ کان یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کہنے والے جو بات کہی ہے اس ٹھیک ہے یا غلط اس نے یہ جب بھی آدمی کوئی بات سنے تو فوراں بات کو سن کر دوسرے کی طرف نقل نہ کہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمر اکذبا ایو جیسا بکل نمہ سمیہ آدمی کے لئے جھوٹے ہونے کے لئے جھوٹا ہونے کے لئے ایک آدمی تو اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ تو جھوٹا ہے ہی ایک آدمی کی عادت نہیں وہ جھوٹ بولنے کا عادت نہیں لیکن اس کی ایک عادت ہے جب بھی کوئی بات سنتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتا ہے بیان کرتا ہے کہنے اس کے لئے اس کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا کافی ہے چاہے اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے لیکن یہ عادت ہے جو بات سننی فورا آگے بڑھاتا ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے تو کیا فرمو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكْوِي عِلْمِ کہ جس کا تم کو علم نہ ہو اس پر فورا عمل درامت نہ کریں تحقیق کر لیا کریں پھر ایک بات مرتبہ ایک آدمی بات کرتا ہے اس نے جس انداز سے بات کی اگر جس تک ہم نے بات پہنچائی وہ خود اگر اس آدمی سے وہ بات سنتا تو شاید وہ متاثر نہ ہوتا جس لہجے کے ساتھ اس نے بات کی کشی بات کے کرنے میں لہجے کا بھی اثر ہوتا ہے وہی بات کشی اور لہجے سے کرے گا تو اس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے کوئی دوسرا لہجے اختیار کر دیا تو ہمارے یہ کتاب میں لکھا ہے اگر کہیں کوئی محاصرہ ہو کشی قلعے کا پہلے زمانے میں ہوتے تھے تو کشی مسلمان سپاہی نے دشمن کو بلا آ جاؤ اس آ جاؤ مولانے میں لہجے کا بھی عمل دخل ہے اگر ایک انداز بولانے کا اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں امن ہے اب اگر یہ آ گیا اس کے ساتھ نہیں ہے خود کوئی تعرض کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا اور وہی الفاظ اختیار استعمال کر لیے لیکن انداز دوسرا تھا تب اس کا مطلب امن کا نہیں اس کا دوسرا مطلب نکلتا ہے تو اس نے جس آدمی کی بات ہم تک پہنچائے گئی اس نے کس پیسے منظر میں بات کی اس کے بات کرنے کا انداز کیا تھا اور اس کا لہجہ کیا تھا اس کا اپنا اثر ہوتا ہے ہم نے وہ بات نکل کر دی ہم تک وہ بات پہنچائے کسی دوسرے نے اس نے کوئی دوسرا لہجہ اختیار کیا دوسرے انداز سے پیش کی کسی اور پاس منظر میں کہہ دی تو ہم نے اس بات کا کچھ اور مطلب نکالا پھر تیسرے نے نکل کی اس نے اپنے دوسرے کچھ اور ملایا اس لیے کسی بات کو دوسرے کی طرف منتقل کرنے میں آدمی کو بہت زیادہ کہہ رہنا چاہیے محتاط رہنا چاہیے محتاط رہنا چاہیے